اول انڈیا تنظیم علماء اسلام کے جنرل سیکریٹری مولانا شہاب الدین رزوی نے کہا کہ سنی اور شیعہ وقبورڈوں پر یوگی حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے سی ایم یوگی عادتنات مسلمانوں کو جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں اتر پردیش حکومت نے ایک نئے بورڈ کا گھٹھن کرنے کا اعلان کیا ہے اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں اس کا خاکہ کس طریقے سے ہوگا سنی سینٹر وقبورڈ اور شیعہ وقبورڈ پہلے سے ہی یہاں پر اتر پردیش میں قائم ہے اس سے مولویوں کو کوئی فیض نہیں حاصل ہوا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا جبکہ کروڑوں روپیے کی املاک وقبورڈ میں آتی ہے وقبورڈ مالک ہے اگر وہ چاہتا تو نہ جانے کتے مولوی مسجد کے امام لوگ ان کو فائدہ ہو سکتا تھا اگر گورنمنٹ نئے بورڈ قائم کرنے کے بجائے اماموں کے لئے اور مولویوں کے لئے سنی وقبورڈ کری دھیان دے لے تو بہت بڑا کام ہوگا مجھے امید ہے کہ حکومت اس پر دھیان دے گی توجہ دے گی اور پرویتوں کے ساتھ میں مسجد کے اماموں کو کچھ فائدہ پہنچے گا اتر پردیش کی حکومت مسلمانوں سے قطع جوڑنے کا کام نہیں کر رہی ہے اور یہ کہنا غلط ہے کہ اتر پردیش کی حکومت مسلمانوں کو جوڑ رہی ہے مسلمانوں کو جوڑنے کا کام نہیں ہو رہا ہے ابھی صرف قومی اجلاس میں وزیر اعظم نریندر موڈی جی نے ضرور کہا تھا کہ پسماندہ مسلمانوں کو جوڑا جائے